موبائل سے باتیں کرنے موبائل سے گندی گندے فلمیں دیکھنے موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے اور پھر یہ فائر میں اپنے زندگی کو لگانے والوں سنو غور ساتھ آج اس کے ہاتھ میں موبائل لائیا ایک میں سے جایا ہائی پھر ہلو پھر ہلو پھر ملو تب ملو بھائی فرینڈ بولتا توڑا یہ دکھا دو کھول دیا استغفرہ افسوس کی بات اس مولوی سامنے جب جائے تو ایسا لگتا یہ فرشتہ کے بہن ہے تو میرے بھائیو یہ موبائل انسانوں کی ایمان کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے بند کمرے کے اندر ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب اس موبائل کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا میں بڑا متقے بڑا پریدگاروں وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی فرمایا تھا آئی میرے بیٹے یا ابو نئی یا انتکم اسقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی لرد یا تبیہ اللہ آئی میرے بیٹے او میرے بیٹے یاد رکھنا تم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہو کسی زمین کے اوپر ہو کسی چٹیل میدان کے اندر ہو کہیں تم رہو آئی میرے بیٹے تم اللہ کی اس پاور کو ہمیسہ سمجھتے رہنا یا تبیہ اللہ جو کام تم کر رہے ہو چاہے وہ رائے کی دانے کے برابر وہ کام کیوں نہ ہو رائے کے برابر کیوں نہ ہو اچھا کرو یا برا کرو کل قیامت کی دن تمہارے ان عمال کن کام کو اللہ تعالی لے کر کی آئے گا اب انسان کو اگر احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے موبائل سے باتیں کرنے والوں موبائل سے گندی گندے فلمیں دیکھنے والوں موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں پپ جی اور فریفائر میں اپنے زندگی کو لگانے والوں سنو غور سے سنو یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں نعمتانے مبغون فیہما کسیر من الناس السحط والفراغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کیا کرتے ہیں السحط والفراغ تندرستی اور فرصت کے عوقات آج تندرستی ہے جوانوں اچھے عمال کر لو نیک عمل کر لو اس سے پہلے کہ بڑھا پا جائے اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کے اندر ذمہ داری کی بوجھا جائے اس سے پہلے اپنے اس زندگی کو تم انستہ تیس نعمت کو تم اس تندرستی کو تم غنیمت جانو اسیحاتو والفراغ آج تندرستی آپ وضو بھی بنا سکتے ابھی بڑھا آپ ایک عمر میں کیا وضو بنائی ہے تھنڈی میں تھنڈی میں وضو بنائے گا آدمی نہیں بنا سکتے بڑی پریشانی ہوتی مومن ہی یہ کام کر سکتے ہیں میرے بھائیو یہ جوانی کے عمر میں آپ سب بھی تندرستی ہے اور فرصت کے عوقات اگر آپ کو وقت نہ ملا تو ہمارے فاروق کی طرح رات کی تاریکی میں آپ اٹھو نماز پڑھو اگر آپ کو فرصت کے عوقات ہیں تو امامی آوزائی کی طرح اٹھو اور رات کی تاریکی میں وضو بنائو اور تحجد کے نماز پڑھو رو گرگڑاؤ گرگڑاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ ففازت آئینا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرشق کی نیچے رکھے گا اس کو سایا ملے گا جو جو اللہ کی راہ اللہ کے لئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا میرے بھائیو ایسے جوان بنو ایسی لڑکیاں بنو ہاں انسانوں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن میرے پیارے ساتھیو غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ مافی مانگو امام اعوزائی کو دیکھو امام اعوزائی رات کی تارے کے موٹا کرتے تھے وضو بنایا کرتے تھے نماز پڑا کرتے تھے اور اسی نماز کے دوران سجدے میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ زمین بھینگ جایا کرتی تھی زمین بھینگ جایا کرتی تھی میرے بھائیو صبح کے وقت اس کے خادم آئی اور مالکین سے سوال کرنے لگی امام اعوزائی کی بیوی سے پوچھنے لگی آئی امام اعوزائی کی بیوی یہ بتاؤ جہاں پہ امام اعوزائی نماز پڑتے ہیں کیا یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے دیکھو دیکھو زمین بھینگی ہوئی ہے خادمہ کی نوکرانی کی اس سوال کی جواب میں امام اعوزائی کی بیوی جواب دیتی ہے او خادمہ اور نوکرانی ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میرا شور امام اعوزائی رات کی تارکیں میں اٹھتا ہے اور وہ رات کی تارکیں میں کھر ریٹ نہیں لگاتا ہے سو کر کے پوری رات گزار نہیں دیتا ہے بلکہ وضو بناتا ہے نماز پڑتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے رونے کی وجہ سے جو آنسوں نکلتے ہیں اس ہی آنسوں سے زمین بھینگی ہوئی ہے ہم اور آپ موبائل پہ چل رہا ہے سب کچھ ہم اور آپ رو رہے ہیں اب منطر آپ کو عبداللہ سالم سنائیں گے آج قرآن و حدیث ہی سنیے کبھی کسی اور جگہ پہ ایک موضوع ہی دے دیجئے منطر والا غور کیجئے میرا بھائیو ایک منطر سنا کر کے پورا ٹاپک ہی بکار ہو جائے گا غور کیجئے یہ موبائل بڑا فتنہ ہے اور انسان کا ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ آئے جو لڑکیاں لڑکوں سے دور رہا کر دی تیپا بندیوں کے ساتھ آج اس کے ہاتھ میں موبائل آیا ایک میسج آیا ہائی کس نے بھی لکھا ہائی پھر ہیلو پھر ہیلو پھر ملو تب ملو میرے بھائیو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی موبائل نے بہایا لڑکیوں کو بہایا بنا دیا ہے جو اپنے چہرے سے نقاب اتارنے کو تیار نہیں تھی آج وہ لڑکیاں اپنے پورے پورے کپڑے اور پورا ڈریس اتارنے کو تیار ہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرو ابھی معاف کرو مجھے غور کرو میرے بھائیو تصور کرو حالات کہاں سے کہاں بدل گئے ہیں اس موبائل نے لڑکیوں کو زنکار بنا دیا ہے تو لڑکوں کو بھی زنکار بنا دیا ہے آج اسی موبائل میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے غلط کام کیا جائے ایک طریقہ کو دیکھا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ نعمتیں ملی ہوئے ان نعمتوں کی قدر کر لو بند کمرے میں جو کام کر رہے ہو میری بہنوں جو کام تم موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہو اللہ کے قسم ان تمام چیزوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا جب جب اسی جنگی حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی جو چودہ سو صحابی تھے جب اس حدیبیہ کے موقع پہ گئے اور وہاں پہ رہنے لگے عمرہ کی غرصے سے گئے تھے اب ان کے اوپر قرآن کی آیت اتر گئی تھی کہ حالت حرام میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو اور سے سنیے حالت حرام میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو جب تم حالت حرام سے نکل جاؤ تب تم شکار کر سکتے ہو اب وہ ادھر سے ادھر جاتے تھے ان کو شکار نظر آتا تھا ان کی آزمہ عشوہ کرتی تھی یا یوہ اللہ زین آمنو لی ابنو انکم اللہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمہ آتا شکار کے ذریعے سے اللہ آزمہ رہا شکار کی ذریعے سے کہ ان جانوروں کا تم شکار کرتے ہو کہ نہیں کر رہے ہو ان کے سابنے وہ جانور آیا کرتے تھے لیکن وہ شکار نہیں کرتے تھے ان کی ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون اللہ کو بنا دے کے ڈرتا ہے اللہ کو بغیر دے کے کون ڈرتا ہے کون ان شکاریوں سے اپنے آتھ کو روک رکھا ہے حالانکہ کر سکتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اسے یقین تھا کہ دنیا والا نہیں جانے گا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن جو آرشہ کی اوپر مستوی ہے اور جس اللہ کا پاور یہ ہے کہ زمین کے جتنے بھی چرند اور پرندہ ہے جن چوٹیوں کی چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے وہ تو میرے اس شکار کی حرکت کو اللہ تعالیٰ جان لے گا میرے عمل برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں ان لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا شکار نہیں کیا اور اللہ سے در دے رہے آج میرے بھائیوں موبائل کے ذریعے سے تم شکار ہو رہے ہو موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو موبائل کے ذریعے سے اپنے بیٹیوں کی زندگی کو لائف کو خراب کر رہے ہو اپنے بیٹوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہو اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نواز آئے تو دس بارہ سال کے بچوں کو انڈرائیڈ موبائل دینے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی پہلے اس کو لائیب بنانے دو میرے بھائیوں لائیب بن جائے گی زندگی بن جائے گی یہ پڑھ لی کر کے اچھا ہو جائے گا اب یہ موبائل کا صحیح معنی استعمال بھی کر سکتا ہے اب یہ دس بارہ سال کا بچہ موبائل کا کیا استعمال کرے گا وہی تو جھوم برابر اور چھمک چھلو والے گانے تو سنے گا میرے بھائیوں اس کو قرآن کیا تھا سننے کو ٹائم تو نہیں ملتا ہے آج موبائل کے اندر وہی چیزیں سنی جا رہی ہے آج اس موبائل نے لوگوں کے تقوی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے اس کا ایمان خراب کر دیا ہے خور کیجئے میرے بھائیوں یہ وقت تکہ قاتل بن گیا ہے آج کبھی کبھی میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ انسان موبائل کو کھلا رہا ہے استعمال کر رہا ہے کہ موبائل انسان کو استعمال کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں الٹا موبائل کے ہاتھوں آدمی کھیل رہا ہے موبائل کا تو اٹھو تو اٹھتا ہے موبائل کا تو سو تو سوتا ہے موبائل سب کچھ اس کو کرا رہا ہے موبائل کے ذریعے سے بہائی اس موبائل کے فتنے سے بچو میرے بھائیوں ورنہ ایسے فتنے میں پڑھو گے ایسے فتنے میں کہ واپس نہیں آسکتے پورے تار پر کہیں ڈوب نہ جاؤ تم قاتل بن چکا وقت کا قاتل آج آدمی کے پاس رشتہ تار سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے موبائل میں لگا ہوا ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے موبائل میں لگا ہوا ہے نماز کے لئے اگر موزن آزان دے ہیالا صلاح ہیالا فلا تب بھی یہ موبائل میں لگا ہوا ہے ٹائم ہی نہیں ہے مولیزا فلا کو ٹائم میں نے دیا ہوا ہے کچھ لوگ تو عشق میں اتنے زیادہ ڈوب جاتے ہیں چوبیس گھنٹہ ایسا لگتا ہے حج کر رہا ہے بات ہی کر رہا ہے موبائل پہ موبائل کو چوم رہا ہے ایسا لگتا ہے اس کو چوم رہا ہے لڑکی بھی سنجھیں مجھے چوم رہی ہے پاگل کہیں کہ وہ چھوٹا سا ڈیویا کو چوم رہا ہے وہ تمہیں لگتا ہے تمہیں چوم رہا ہے موبائل کے سامنے ویڈیو کالنگ کر کے لڑکیاں ننگی ہو رہی ہیں استغفیر اللہ ایسے بھی تصویر ہے وائرل ہوئے معلوم ہے بائی فرینڈ بولتا توڑا یہ دکھا دو کھول دیا استغفیر افسوس کی بات اس محلوی سامنے جب جائے تو ایسا لگتا ہے یہ فرشتہ کے بہن ہے ہاں میرے بھائیو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا شریف کچھ نہیں اور بعد میں وائرل ہوا ارے یہ تو فلا فلا کام میں پکڑی گئی غور کیجئے میرے بھائیو محبوب جیسے بتائے اسی کی عش میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنی حیاء کے پردے کو بھی چاک چاک کر دیتی ہے اور حیاء ختم کر دیتی ہے لڑکا دیکھتا چلا جاتا ہے لڑکیاں دیکھاتی چلی جاتی ہے پورا ویڈیو بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بلیک میلی اب کہاں جاؤ گے اب تو تم شکار ہو گئے ہو اگر تم فلا دن نہیں ملے تو یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے یہ تمہاری ننگی تصویر تمہارے بھائی کو بھیج دیں گے مرتا کیا نہ کرتا اپنی عزت کا سوال تھا جس عزت کو بچانے کے لیے اس کے ماباپ نے اتنی کوشش کی اسی موبائل نے اس کو اتنا زیادہ زلیل بنا دیا کہ ایک نہیں دو دو نہیں بلکہ ایک لڑکا تو اسے استعمال کر رہا ہے اب اسی تصویر اور ویڈیو کے ذریعے سے بلیک میلنگ کے ذریعے سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ سیکس کرا رہا ہے ایسے ویڈیو ایسے ایسی خبریں بھی آئی ہیں اور لڑکیوں نے باقادہ سوسائٹ بھی کر لیا ہے کیا کرتا گھر کا معاملہ تھا عزت کا سوال تھا ماباپ پچہ رہا اور سر جھک جاتا کیا کرتا مرتا کیا نہ کرتا اس کے ساتھ کوئی راستہ نہیں تھا میرے بھائیوں یہاں تک اس موبائل نے لڑکیوں کو پہنچا دیا ہے کتنوں بھی آپ کو چاہنے والا ہو تصویر کیوں بھیجتے ہیں آپ تصویر بھیج دیا کھانا بنا رہی وہ بھی بھیج دیتا ہے نہا رہی وہ بھی دکھا رہی ہے ایسے نہا کیوں میک اپ کر رہی وہ بھی دکھا رہی ہے حد ہو گئی حد یار حد انتہا کر دی جس نے پوری زندگی اس کے لئے قربان کر دی ماں باپ اس کے لئے کچھ نہیں ماں باپ کا بیٹا مجھے نہیں 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 جس نے دو دن ٹائم کیا تھا موبائل میں ایک بار ریچارج کرا دیا پوری زندگی دینے کو تیہا اس موبائل نے اس موبائل یہ موبائل لوگوں کا یہ وقت کا قاتل بن چکا ہے وقت کی آدمی پرواہ نہیں کرتا پوری پوری رات اپنے بائی فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے ہاں پوری پوری رات اپنے بائی فرینڈ سے باتیں بھی کر رہی ہے یہ لڑکیاں اور لڑکے بھی کر رہے ہیں آج لڑکوں کو ہیپی برثڈے اور مدر ڈے اور نہ جانے فدر دے کی ہیپی مبارک بادی دے رہا ہے گھر کے اندر ماں ہے اس ماں کی خدمت نہیں ہے گھر کے اندر باپ ہے اس باپ کی خدمت نہیں ہے آج گھر کے اندر سسٹر ہے بھائی ہے اس کی کوئی دیکھنے کرنے والا نہیں ہے چلا دوسرے کو مبارک بات دینے چلا دوسرے کو خیر خواہی بتانے چلا دوسرے کو خوشی کرنے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ موبائل لوگوں کے وقت کا قاتل بن چکا ہے آج لوگوں کے پاس ساری چیزوں کا وقت تو ضرور ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے آج میرے بھائیوں حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں اگر اس کو قرآن سننے کے لیے بولا جائے تو اس کے بورا لگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے بولا جائے اس کو بورا لگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ آٹھ بجے رات اوشہ کے نماز میں ہمارے نوجوان لڑکے نہ جانے کس گیم کے اندر مقتلہ ہے ایسا لگتا ہے یہ گیم نہیں بلکہ یہ حج ہو رہا اور عمرہ ہو رہا ہے اسی کے ذریعے سے اس کو جنت ملنے والی ہے اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے میرے بھائیو یہ وقت کا قاتل بن چکا ہے یہی موبائل حرام خوری کا ذریعہ بھی بن چکا ہے آج موبائل کے اندر بہت سارے ایپ آ گئے ہیں اور اسی ایپ کے ذریعے سے میرے بھائیو یہ جوہ بھی کھیل رہا ہے اسی موبائل کے ذریعے سے سکتہ بازی بھی ہو رہی ہے اسی موبائل کے ذریعے سے حرام خوری بھی ہو رہی ہے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے بس مال آنا چاہیے حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے ہو میرے بھائیو اس موبائل نے لوگوں کو حرام خوری بھی پرامادہ کر دیا ہے موبائل ہمارا وقت کا بھی قاتل ہے یہ موبائل حرام خوری کا ذریعہ بھی بن چکا ہے یہی موبائل قرآن سے دور کر دیا ہے آج موبائل میں گانے میں لگا ہوا ہے آج موبائل کے اندر سیریلوں میں لگا ہوا ہے پہلے فلم دیکھنے کے لئے لوگوں کو کٹی ہاروں نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا آج موبائل کے اندر بٹن دبایا اور الگ الگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیا میرے بھائیو ذرا غور کرو یہ موبائل انسان کے لئے کتنا بڑا زحمت بن چکا ہے کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے ایمان کی ایمان اس کا کس طریقے سے جلدی کے ساتھ نکل رہا ہے آدمی سوچ بھی نہیں پا رہا ہے میرے بھائیو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ جہنم کنفرم ہو جائے اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ توبہ کرو گارجین ہو صحیح معنوں میں گارجین بنو کلکم رائین و کلکم مسعولنن رائیتی آپ کا بچہ کے ہاتھ میں موبائل کی ہوئے آج تو اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہونے چاہیے اور دوسری ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے لیکن آج موبائل کے تم نے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے اس موبائل کے اندر کو گندی تصویریں دیکھ رہا ہے اسی کی کوفی اور اسی کے نقل ہو رہی ہے آج کا آپ کا بیٹا جیسا دیکھتا ویسا کرتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کی فیچر کو صحیح کرنے کی کوشش کرو اس کے مستقبل کو برباد نہ کرو یہ بچہ قوم کا آگے چل کر کے دعی ہونا چاہیے میرے بھائیو آپ کا بچہ اچھا کرے گا تو آپ کو سباب ملے گا آپ کا بچہ بھرا کرے گا تو آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائی وکلکم سن رائیتی میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب ہمارے سامنے مولانا ہمارے بات جو تقریر کرنے والے ہیں عبداللہ صارف وہ آ چکے ہیں بہت اچھی باتیں میں تو سنچتا ہوں بھائیو جو مجھ کو ختم کر دیا جائے کیونکہ بھائی ہم لوگ ایسے نہیں کوئی فرشتہ نہیں کہ پوری پوری رات تقریر کرتے چلے جائیں بہرکیف یہ موبائل کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں ورنہ کہیں کل قیامت کے دن اسی موبائل کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑے تو کتنا افسوس کرنا پڑے گا کتنا افسوس میرے بھائیو اس کو کہا نہیں جا سکتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی اس کو عدا نہیں کر سکتا ہے موبائل کا استعمال ضرور کیجئے یہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہے لیکن موبائل کے غلط استعمال مت کیجئے اپنے بچوں کو برباد مت کرائیے اس موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل آپ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں میرے بھائیو اسی موبائل کے ذریعے سے لڑکیاں بھی حیاء ہوتی جلی جا رہی ہے زنا کے اندر ملوث ہو رہی ہے اپنے بہنوں کو بچاؤ اپنے بیٹیوں کو بچاؤ اپنے سماج کو بچاؤ میرے بھائیو اس موبائل سے اپنے سماج کو دور رکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کرنے کے اللہ توفیق اتا فرما اللہ جب تک تمہیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین وصلاب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ